ہاں جی آج ہم لوگ سیپٹر سیون کریں گے فنانشل ایلتھرمیٹک سی سیون سی ہے ٹھیک ہے گلاس سکس نیو کاؤنٹ آن سیکنڈ ایڈیشن میت کی بک ہے آکسپورٹ کا کورس ہے اس کا کوششن نمبر ٹین ہم نے کرنا ہے کہ سائرہ پرچے سام لیمن فور رپیز فیفٹی ایڈ 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 فور رپی فور رپی ایڈ سیل دیم ایڈ فور رپیز تو ٹھیک ہے یعنی سائرہ نے کچھ لیمن خریدی ہیں پچاس رپی کے اور تین رپی کے جو اس نے تین جو لیمن خریدی ہیں وہ ایک رپی کے خریدی ہیں جبکہ دو جو پانچ جو لیمن بیچے ہیں وہ دو رپی کے بیچے ہیں ٹھیک ہے what is hard total gain or loss تو اس کا ہم نے total gain or loss find out کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے چیز آئے گی یا profit آئے گا یا loss ہوگا تو اس کا آگے percentage بھی find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو ان questions کو میں solve کرنے ہوں یہ جو آخری والے ہیں بہت ہی میں ہیں ٹھیک ہے بہت ہی یہ زیادہ complicated بھی ہیں اس لیے آپ ویڈیو کو skip مت کیجئے گا آئین تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ کو ایک ایک step سمجھ آئے کہ ہم نے اس میں کیا کیا ہے ٹھیک ہے be careful ٹھیک ہے بہت carefully آپ نے اس کو check کرنا ہے کہ ان questions میں ہو کیا رہا ہے ٹھیک ہے تو اب اس میں ہم اس کے solution کی طرف آتے ہیں ہم تو ہم لکھتے ہیں cost price of three lemon one روپیز ٹھیک ہے cost price of one lemon one by three روپیز ٹھیک ہو گیا اچھا اب یہاں تک یہ چیز ہو گئی اس کے بعد sale price دیکھتے ہیں sale price of five lemon two روپیز sale price of one lemon two by five روپیز اب یہاں پہ دیکھیں کہ ہم ہمارے پاس جو بڑا آ رہا ہے وہ ہمارے پاس sale price زیادہ آ رہی ہے cost price کام آ رہی ہے تو ہمارے پاس sale price زیادہ ہے cost price کام ہے تو اس کا مطلب ہے ہمیں profit ہوئے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پہ لکھتی ہیں profit اور one lemon ایک lemon پہ جو profit آئے گا cost price minus sale price two by five minus one by three اب اس کے LCM لے لیتے ہیں 15 آتا ہے تو اس کو میں 3 سے multiply کر دیتی ہوں اور اس کو میں five کے ساتھ multiply کر دیتی ہوں تو six by five minus five by sorry 15 تو یہ آ جائے گا denominator سیم ہے تو six میں سے five کو subtract کرتے ہیں تو one آ گیا تو یہ profit آ جاتا ہے one lemon پہ ٹھیک ہے اب ان کیا کرتے ہیں total total number of lemon لے لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آ جائے گا cost price divided by cost price of one lemon ٹھیک ہے cost price by pass 50 ہے جبکہ one lemon آ جاتا ہے one by one by three sorry تو یہ آ جائے گا 50 multiply 3 تو یہ آ گیا one 50 یعنی total number of lemon آتی ہیں وہ one 50 آتے ہیں ٹھیک ہے ابھی میں اس کو ایک دفعہ دوبارہ repeat کرتی ہوں پہلے میں اس کو solve کر لوں تاکہ آپ کو یہ clear ہو جائے ساتھ سے میں ٹک ماہ کرتی جارہی ہوں جو چیز ہم نے find کیا ہے ٹھیک ہے اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے total gain or loss ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کا profit دیکھنا ہے total profit تو یہ ہم ہے پاس کیا آ جائے گا profit on one lemon multiply by total lemon ٹھیک ہے profit on one lemon ایک lemon پہ جو profit آیا ہے ایک lemon پہ وہ one by 15 آیا ہے اور total جو lemon ہے وہ one 50 ہے cancel کریں گے تو یہ آ جائے گا 10 تو total profit ہمارے پاس 10 آیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں تک آپ کو پہلے میں دوبارہ سمجھا دیتی ہوں کہ ہم نے کیا کیا ہے سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ہے کہ cost price جو 3 کی ہے وہ one روپی ہے تو ہم نے ایک lemon کی نکال لی پھر sale price اسی طریقے سے ایک lemon کی نکال لی پھر ان دولوں میں سے دیکھنا ہے کہ profit ہوا یا loss ہوا ہے یہاں پہ ہمیں ایک lemon پہ ہوا ہے one by 15 کا profit ٹھیک ہے اچھا total number of lemon ہمارے پاس کتنے ہیں cost price divided by cost price of one lemon ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم نے ساری قیمت value put کی اور یہ جو total lemon یعنی کہ جو پچاس روپے کے اس لیمن لیے تھے وہ one fifty پچاس روپے کے one fifty لیمن لیں ہیں ٹھیک ہے تو اب total جو profit آتا ہے lemon پر وہ کتنا آتا ہے کہ ایک lemon پہ جو profit آیا ہے اور total یعنی ایک lemon کے جو profit ہے اس کو total number of lemon کے ساتھ multiply کریں گے تو total profit آ جائے گا lemons پر ٹھیک ہے تو وہ ten آئے ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے find also the percentage gain or loss اب ہم نے کیا کرنی ہے جو بھی ہمارے پاس gain یا loss ہوئے اب ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں تو profit ہوئے اب profit کے ہم نے percentage نکال لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں profit percentage لکھتی ہوں profit divided by cost price multiply by hundred percent profit ہمارے پاس ten آئے ہے cost price آ جاتی ہے ہمارے پاس fifteen اور یہ آ گیا hundred percent یہ اس کے ساتھ ختم five one's are five two's are تو ten multiply two percent تو یہ آ جائے گا twenty percent ہمارے پاس profit ٹھیک ہے تو اس طریقے سے ہم نے اس question کو solve کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے question number eleven اس کو solve کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو solve کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اپنے فرینڈ آف ہیملی کے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں آپ کو آپ کے کام میں مدد کر رہی ہیں concept آپ کا clear ہو رہا ہے تو کر لیں میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں فیس بک پر انسٹا پر اور اپنے فرینڈ آف ہیملی کے ساتھ اور لائک اور سبسکرائب کرنا مات بھولئے گا ٹھیک ہے اور آپ بھی مجھے جانسا ہے وہ فیس بک اور انسٹا پر فالا کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کا question number 11 کی طرف آتے ہیں purchasing 25 transistor at the rate of rupees 6.75 each 25 transistor ہم نے خریدے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک transistor کی price ہے وہ 6.75 ہے ٹھیک ہے our retailer has a total gain of rupees جو retailer ہے اس کے پاس total gain آیا ہے یعنی جو total profit gain کا مطلب بھی profit ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ 2725 transistor پر آیا ہے ٹھیک ہے find the sale price of each sale price جو ایک transistor ہے نا اس کی ہم نے find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے لکھتے ہیں cost price of one transistor 6.75 cost price of 25 transistor 6.75 اور 25 کو multiply کر دیتے ہیں calculator سے ہم اس کو کر لیتے ہیں تاکہ ہمارا time جو ہے وہ بچ جائے اور ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو 168.75 یعنی کہ یہ آ جاتا ہے cost price of 25 transistor اچھا اب اس کے بعد ہم نے کیا کر رہا ہے total جو gain آیا ہے total gain on 25 transistor وہ آیا ہے 2700 روپیز ٹھیک ہے اب gain کا جو formula ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے total gain یا profit وہ ہمارے پاس آتا ہے sale price minus cost price ٹھیک ہے اب total gain جو آتا ہے وہ ہمارے پاس 2700 ہے sale price find out کرنی ہے جبکہ cost price جو ہے 25 کی 168.75 ہے ٹھیک ہے یہ اس طرف کو جا کر add ہو جائے گا 2700 plus 168.75 اور یہ cost price cost price of sorry sale price of 25 transistor ٹھیک ہے اب ہم ان کو add کر دیتے ہیں 2700 plus 168.75 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 1957.5 sale price of 25 transistor ٹھیک ہے اب ہم کیا کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے sale price ایک transistor کی find out کریں ہم لیکھتے ہیں sale price of one transistor is equal to 19575 divided by 25 اب میں اس کو divide کرتی ہوں 25 پہ تو اس کا answer 783 آتا ہے یعنی کہ جو روپیز آ گیا ٹھیک ہے sale price جو آتی ہے ایک transistor کی وہ 783 آتی ہے اس question کو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں کہ purchasing 25 transistor پہ جیس کی ہیں ایڈ دی ریٹ آف روپیز 675 ایچ اور ایک transistor ہے اس کی قیمت ہے وہ 675 ہے ٹھیک ہے اور جو ریٹیلر ہے اس کو total gain آیا ہے ٹھیک ہے ریٹیلر کو total gain آیا ہے وہ 2700 آیا ہے پھر پھر پیس find out کرنی ہے سب سے پہلے cost price پہلے find out کریں گے پھر اس کے بعد آپ نے total gain لکھ ہے پھر اس کے بعد formula لکھ رہے اور اس پھر پیس نکال لینا ہے پھر 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 نکل آئے گی آپ پھر 25 کی نکل گی تو ایک transistor کی آپ پھر 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 783 روپیز آئی ہے تو اس طریقے سے آپ کو solve کرنا ہے پھر ایک ریکویسٹ کے چینل کو پھر سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کرنا مات بھولیے گا ٹھیک ہے